بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم لے کے آئیں کورس ایڈکس کی طرف سے ارگینک کیمسٹری میں ایسیڈی اوف فینول فینول کو کاربالک ایسیڈ بھی کہتے ہیں یاد رکھے جس طرح سٹرانگ ایسیڈ ہوتا ہے وہ کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ سے کاربن ڈائکسائٹ کو ریلیز کر سکتا ہے لیکن فینول جو ہے وہ ریلیٹیو لی ویک ایسیڈ ہے اور یہ جو ہے کسی بھی کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ سے کاربن ڈائکسائٹ ریلیز نہیں کر سکتا ہے اور فینول بھی یہ یاد رکھیں یہ لٹمس پیپر کو ریڈ نہیں کر سکتا ہے ہاں یہ بیس کو تو نیوٹرلائز کر سکتا ہے اور اس کے جو پی ایچ کا جو رینج ہے وہ فائف سے سکس تک ہوتا ہے فینول یاد رکھیں اس میں سے اگر ہائیڈوجن ریموف کیا جائے تو یہ فینو اکسائیڈ آئین دیتا ہے اور فینو اکسائیڈ آئین میں یہاں اکسیڈ پہ نیگٹیو چارج ہے اگر یہ نیگٹیو چارج یہاں رنگ کی طرف آتے ہیں تو یہاں پہ الیکٹرانک کلاونڈ جو پائی الیکٹران ہے وہ ہمارے پاس ارتو پوزیشن پہ آ جاتا ہے اب اس ارتو پوزیشن سے یہ واپس آ کے یہاں اگر ڈبل بانڈ بناتا ہے تو یہاں پر یہ ڈبل بانڈ پھر پیرا پوزیشن پہ الیکٹرانک ڈنسٹی کو شفٹ کرتا ہے اب جب یہاں سے الیکٹرانک ڈنسٹی یہاں شفٹ ہوتی ہے ڈبل بانڈ بنانے کے لئے تو یہ پائی الیکٹران ارتو پوزیشن کی طرف شفٹ ہوتا ہے اور پھر یہاں سے یہ ڈبل بانڈ بناتا ہے اب یہ دیکھیں یہ فینو اکسائیڈ اور اس فینو اکسائیڈ میں فرق ہے یہ یہ ہے کہ یہاں پر ڈبل بانڈ اس والے کارمند پیدا اب وہ ڈبل بانڈ یہاں پر موجود ہے تو یہ دیکھیں اس اور اس میں فرق ہے تو یہ آپ کے پاس ریزونیٹنگ سٹرکچر بن گئے ریزونیس کی وجہ سے یہ پائی الیکٹران جو ہے یہ بینگزین رنگ کی طرف آتے ہیں اور یہ رنگ جو ہے یاد رکھیں یہ الیکٹرانوی ڈرابنگ گروپ ہے اب ہم جاتے ہیں اگر یہ الیکٹرانوی ڈرابنگ گروپ ہے تو یہ اگر ایک دفعہ ہائیڈوزن دے دیتا ہے تو پھر واپس نہیں لے سکتا ہے یہاں سے شو ہوتا ہے کہ بینگزین کی ایسیڈیٹی زیادہ ہے لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس نائٹرو فیڈول ہے اور ہم دیکھیں اگر یہ ہائیڈوزن دے دیتا ہے ہائیڈوزن پازیٹیو اور اس پہ نیگٹیو آ جاتا ہے تو نائٹرو فیڈ آکسائیڈ آئین بناتا ہے تو یہ یاد رکھیں یہ الیکٹرانک دنسٹی یہ بنگزین رنگ پی الیکٹران ویڈرائنگ ہے اور نائکرو گروپ پی الیکٹران ویڈرائنگ ہے تو یہ یہاں سے الیکٹرانک دنسٹی کو کیا کرتا ہے کیچ لیتا ہے اور ایکسیجن پی نگیٹیو چارچ کام ہوتا ہے تو یہ واپس ہائیڈروجن کو نہیں لے سکتا ہے تو جب ہائیڈروجن واپس نہیں لیتا ہے ہائیڈروجن لینے کے عامل کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بیس ہے بیسیسٹی کو شوک کرتا ہے لیکن ہائیڈروجن دنیٹنگ کیپیپلٹی اس میں بہت زیادہ ہے اور لینے کی کیپیپلٹی اس میں کم ہے اب فینول میں دیکھیں تو یہ آپ کے پاس فینول ہے اگر فینول سے ہائیڈروجن آئین چلا جائے پازیٹیو اور ایکسیجن پی نگیٹیو چارچ آ جائے تو یہ نگیٹیو چارچ بنزین رنگ کی طرف شفٹ ہوتا ہے یہاں پر اور اس ایکسیجن پی جو نگیٹیو چارچ وہ ختم ہو جاتا ہے اور الیکٹرانی دنسٹی بینگزین رنگ کی طرف شفٹ ہوتا ہے تو واپس اس میں ہائیڈروجن آئین لینے کی صلاحیت جو ہے وہ ریلیٹیو اس میں تھوڑا زیادہ ہے لیکن اس میں بہت ہی کم ہوتا ہے کیوں کیونکہ یہاں پر نائٹرو فینول میں یہاں رکھیں دونوں گروپ نائٹرو گروپی اور بینگزین رنگ یہ دونوں الیکٹرانوی ڈراؤنگ گروپ ہیں اب اگر آپ کے پاس ہائیڈروجن ٹالوین ہے یہ ہائیڈروجن ہے ٹالوین اب اگر یہ آپ کے پاس ہیں ہائیڈروجن یہ دے رہتا ہے تو بینگزین رنگ تو الیکٹرانوی ڈراؤنگ گروپ ہے یہاں پر اکسیجن سے الیکٹرانو کو گیچ لیتا ہے لیکن یہ جو نیتائل گروپ ہے یہ الیکٹرانوی ڈونیٹنگ گروپ ہے تو یہ یاد رکھیں ریلیٹیو لی ان تینوں کے نسبت یہ واپس اکسیجن پر الیکٹرانک ڈینسٹی کو بڑھاتا ہے اور جب الیکٹرانک ڈینسٹی کو بڑھاتا ہے تو یہ فوراں واپس ہائیڈروجن آئین کو واپس لے لیتا ہے اور ہائیڈروجن آئین کو لے لیتا ہے تو اس کی بیسیسٹی یعنی بیسک کریکٹر وہ بڑھ جاتے ہیں لیکن ایسیڈک کریکٹر کم ہوتے ہیں اس لیے نائٹرو فینول کی ایسیڈک کریکٹر زیادہ ہوتے ہیں اسی طرح سے اگر ہم اگر ہم ایسیڈک ایسیڈ کو دے کے فینول کو دے کے وارٹر کو دے کے اور الکول کو دے کے تو ایتانویک ایسیڈ کی ایسیڈکی زیادہ ہوتی ہے وہ ایسیڈک ہے اس میں فینول میں توڑا سا کم ہے وارٹر بالکل کم اور الکول میں ایسیڈکی بہت ہی کم ہوتی ہے اب دیکھیں یہاں پر یہاں پر جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر اکسیجن ہے تو اگر اس نے ہائیڈوزن دیا تو یہ الیکٹان یہاں پر آ جاتے جبکہ یہ الیکٹان یہاں پر شفٹ ہوتے ہیں اب یہ مور ایسیڈک ہے ایتانویک ایسیڈ فینول سے بھی مور ایسیڈک ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ریزونیٹنگ سٹرکچر تو زیادہ ہے یہاں پر ریزونیٹنگ سٹرکچر کم ہے لیکن یاد رکھیں ریزونیس میں ہم نے کہا تھا کہ مور الیکٹو نیگٹیو پر نیگٹیو چارج آ جائے تو وہ مور سٹیبل ہوگا یہاں پر آپ دیکھیں کارمن پر یہ بنزین درنگ میں کارمن ہے اس کارمن جو ہے وہ مور الیکٹو پازیٹیو ہے اس پر نیگٹیو چارج آ رہا ہے تو اس کی سٹیبلیٹی کم ہوتی ہے جبکہ یہاں پر ایسیڈ آئین کی سٹیبلیٹی زیادہ ہوتی ہے کیونکہ یہاں پر ریزونیس کے دو سٹرکچر ہوتے ہیں لیکن یہاں پر کیا ہے یہاں پر یہ ہے کہ مور الیکٹو نیگٹیو پر نیگٹیو چارج ہے مور الیکٹو نیگٹیو پر نیگٹیو چارج ہے اس وجہ سے مور الیکٹو نیگٹیو پر اگر نیگٹیو چارج ہو اور مور الیکٹو پازیٹیو پر پازیٹیو چارج آ جائے تو وہ مور سٹیبل ہوتا ہے اس کی ریزونیٹنگ سٹیبلیٹی زیادہ ہوگی ہے اب آپ فینول دیکھیں تو فینول میں اسی طرح سے ہم نے بتایا کہ یہاں ریزونیٹنگ سٹرکچر زیادہ ہے لیکن یہاں پر کاربن پر ارتو پیرا پوزیشن پر نیگٹیو چارج آ جاتا ہے یہ الیکٹرانی کلاؤنڈ بینگزین ریت کی طرف شپٹ ہوتے ہیں جب شپٹ ہوتے ہیں تو یہاں پر الیکٹرانی گرین سٹی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے لیکن یہ یاد رکھے یہاں کاربن پر نیگٹیو چارج آ جاتا ہے اور کاربن جو ہے یہ مور الیکٹر پاسیٹیو ہے اسی لیے یہ اس کی سٹیپیریٹی انسٹیبل ہوتا ہے واپس ہائیڈروجن لے لیتا ہے جبکہ یہاں پر ریزونیٹنگ سٹرکچر نہیں ہے وارٹر اس سے ہائیڈروجن چلا جائے تو یہاں پر ایکسیجن پر نیگٹیو چارج موجود ہوتا ہے اس وجہ سے یہ واپس آسانی سے ہائیڈروجن لے لیتا ہے اور اس کی ایسیڈیٹی یعنی ایسیڈک نیچر اس کا بلکل کم ہے اور اس کا حقور کا بلکل کم ہے کیوں؟ کیونکہ یہاں پر الکائل گروپ جو ہے یہ الیکٹران ڈونر ہے یہ ایسیجن پر الیکٹرانک ڈنسٹی کو اور بڑھاتا ہے اب جب یہ اور بڑھاتا ہے تو یہ ہائیڈروجن آئن کو یہ ایسی لی پک کر سکتا ہے ہائیڈروجن آئن کو لے سکتا ہے تو اس کا بیسک نیچر زیادہ ہے لیکن ایسیڈک نیچر کم ہے اوکے تینکیو فور واشنگ ڈس ویڈیو اللہ حافظ